خرید سے ہوں گے آج کے جو ہمارا لیکچر ہے وہ جس طرح ہم نے اینڈ پہ کل پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ ریالیزم اور لیبرالیزم کی ہم نے سٹیٹ آف نیچر کو تھوڑا سے دیکھا تھا کہ ہو بیزین یا ہو بیسین سٹیٹ آف نیچر اور لوکین سٹیٹ آف نیچر تو یہ فرق ہے جس کو ہم ریالیزم اور لیبرالیزم تھوڑ کے اندر کنورٹ کرتے ہیں سو آج ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں لیبرالیزم کو پڑھیں گے کہ لیبرالیزم تھوڑ کیا ہے اور اس کی آئیڈیلز کیا ہیں اس کی اسمشنز کیا ہیں اور ڈیفرنٹ ایک دو کیسز کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس میں لیبرالیزم کس طرح سے انٹرپرائٹ کرتا ہے دنیا میں انٹرنیشنل ریلیشنز کو اور لیبرالیزم تھوڑ جو ہے وہ کس طرح سے مسائل کو حل کرتا ہے جو دنیا کے اندر اس وقت موجود ہیں انٹرنیشنل لیول پہ اور اس میں کیا چیزیں ہیں جو لیبرالیزم کے انڈر ہمیں زیادہ بہتر سمجھنے کو ملتی ہیں اور ہم ان کو بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر پاتے ہیں جو کہ ہم ریالیزم کے پرسپیکٹیو میں اگر دیکھیں تو بہت ساری چیزیں جو مس ہو جاتی ہیں جو فنومنان ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے تو وہ لیبرالیزم کے ذریعے سے ہم پھر ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں لیبرالیزم ایک بہت سٹرونگ اپونٹ ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کے تھیوری کے اندر ریالیزم کو جو بیسک چیلنج ہے ریالیزم کو وہ لیبرالیزم کی طرف سے ہی آتا ہے کہ ایک سٹرونگ تھیوری ہے یہ جو کہ کافی زیادہ جس کی روٹس وہ ہوئی ہیں اس سبجیکٹ کے اندر جس کو زیادہ سٹیڈی بھی کیا گیا ہے اور جس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اکیڈیمک سرکلز کے اندر خاص طور پر ریالیزم اور لیبرالیزم کی ایک اچھی خاصی راپس میں ایک کہلیں کہ کمپیٹیشن بنتا ہے اس کے علاوہ جو باقی تھوٹس ہیں جو باقی سکول آف تھوٹس ہیں وہ اتنے زیادہ سٹرونگ نہیں ہیں کہ وہ ریالیزم کو چیلنج کر سکیں سورے لیبرال آئیڈیز کیا ہیں اگر ڈومیسٹک لیول پہ دیکھیں یا انڈیویجیل لیول پہ دیکھیں تو فریڈم اور ہیومن رائٹس جو ہیں وہ بڑے ایک ایک پرومینٹ جو ایک فیچرز ہیں لیبرال آئیڈیز کے اور ساتھ میں ایکوالیٹی اور رول آف لاؤ کے اوپر ایک بلیف ہے لیبرالیزم کا کہ ایک نیشن کے اندر کوئی اگر آپ ڈومیسٹک لیول پہ دیکھیں تو کسی قسم کا کوئی ان ایکوالیٹی جو ہے وہ لیبرالیزم کو پسند نہیں ہے کسی بھی حوالے سے چاہے وہ مذہب کے حوالے سے ہو چاہے وہ کلر کے حوالے سے ہو تو وہ ایکوالیٹی پہ لیبرالیزم کا ایک بلیف ہے رول آف لاؤ پہ لیبرالیزم کا بلیف ہے تو یہ پھر ٹرانسلیٹ بھی ہوتا ہے لیبرال تھوڈ جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ ایکوالیٹی کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے جیسا اگر آپ یو این کے اندر دیکھیں تو جنرل اسمبلی کے اندر ون نیشن ون بورٹ کا پرنسیپل ہے تو وہاں پہ ایک ایکوالیٹی کا ایک پرنسیپل ہمیں نظر آتا ہے پھر رول آف لاؤ بھی اس کا ایک ہے تو اس کو بھی ہم انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ لیبرالیزم یہ کوشش کرتا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ کچھ رولز کچھ ریگولیشنز ہونی چاہیے جس کے ذریعے سے کچھ کانفلیکٹس کو کم کیا جا سکے یہ ڈیفرنٹ ایشیوز کو ریزولف کیا جا سکے پھر لیبرالیزم کا ایک بنیادی جو نکتہ ہے وہ دیمارکریسی کا ہے دیمارکریسی کیوں ہے کہ دیمارکریسی ایمپاور کرتی ہے لوگوں کو پولیٹیکل پروسس کا حصہ بننے میں اگر دیمارکریسی نہیں ہے تو وہاں پہ اتھاریٹیرین ریجیمز ہوں گی اتھاریٹیرین ازم کا مطلب یہ ہے کہ ایک فرد کو ازادی نہیں ہے اپنی گورنمنٹ کو چوز کرنے میں سو دیمارکریسی اس لیے زیادہ پرومینٹ فیچر ہے لیبرالیزم کا اور پھر اگر آپ انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے بھی دیکھیں یا دومیسٹک لیول پہ بھی تو فری مارکٹ ایکانومی خاص طور پہ انٹرنیشنل لیول پہ فری مارکٹ ایکانومی جو ہے وہ ایک خاص فیچر ہے لیبرالیزم کا اگر آپ دومیسٹک لیول پہ دیکھیں تو تھوڑا سا اس کے اندر لیبرالیزم میں شفٹ آئی ہے خاص طور پہ ایک سوشل لیبرالیزم کی ایک امرج کی ہے تو اس میں تھوڑا سا ایک سوشل ایکوالیٹی اور سوشل جسٹس اور ان چیزوں پہ ہے فوکس لیکن انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر فری مارکٹ کو اور انٹرنیشنل ٹریڈ کو فری ٹریڈ کو پروموٹ کرتا ہے لیبرالیزم پھر ڈیپلومیسی اور انٹرنیشنل انسٹیٹوشنز بھی بلیف کرتا ہے لیبرالیزم کہ آپ کے جو کونفلکٹ ہیں کونفلکٹ ریزولوشن میکنیزم ڈیپلومیسی کے ذریعے سے آنے چاہیے پیسفل میکنیزمز ہونے چاہیے اور انٹرنیشنل انسٹیٹوشنز کے ذریعے سے آپ اپنے ایشوز کو ریزولو کریں نہ کہ یہ ایک پاورفل جو اپنی بات منوائے ویک سے سو یہ اس کا ہے کہ آپ کے ایشوز جو ہیں وہ ایک اصول کی بنیاد پر ریزولو ہونے چاہیے اور اس کے لیے جو لیبرالیزم نے جو طریقہ کار کیا ہے وہ انسٹیٹوشنز کہا کہ انسٹیٹوشنز زیادہ سے زیادہ پاورفل ہونے چاہیے تاکہ جو بڑی طاقتیں ہیں وہ چھوٹی طاقتوں کا حق نہ مار سکیں پھر انٹرنیشنل کوپریشن اور پیس جو لیبرالیزم کی بیسک ایک جو اسمشن ہے اس میں ایک جو ایک چیز سب سے زیادہ پرومینٹ ہے وہ آپ کو کوپریشن نظر آئے گی یعنی یہاں پہ آکے ایک بڑا واضح آپ کو فرق نظر آئے گا لیبرالیزم کے اندر اور ریالیزم کے اندر لیبرالیزم کہتا ہے کہ کوپریشن کی سٹیٹ ہے جان لوگ نے جو کہا تھا کہ انسانوں کے اندر یہ پوٹنشل موجود ہے کہ وہ ریزنیبل کنسٹرینٹس کے ساتھ وہ آپس میں کوپریشن کر سکتے ہیں لیکن اوبیزین تھاٹ کے اندر یہ ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے وار آل اگینسٹ آل ہے سو لیبرالیزم کہتا ہے کہ انٹرنیشنل جو کنڈیشن ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کی وہ کوپریشن پہ اوپر بیسٹ ہے وہ کمپیٹیشن پہ نہیں ہے لیبرالیزم کہتا ہے کہ سٹیٹس کوپریٹ کرنا پسند کرتی ہیں ان کو یہ سمجھ ہے وہ بڑی ریشنل ایکٹرز ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ ہمارا کوپریشن میں ہی فائدہ ہے اگر ہم کمپیٹ کریں گے تو کسی کا بھی فائدہ نہیں ہوگا زیرو سم گیم آج کل کی سٹیٹس جو ہیں وہ پسند نہیں کرتی آج کل کی سٹیٹس جہاں وہ بڑے یعنی ان کے اندر ایک میچورٹی آ چکی ہے وہ زیرو سم گیم کی بجائے ایک پوزٹیو سم گیم کی طرف آتی ہیں اور کوپریشن کو ترجیح دیتی ہیں کمپیٹیشن کے اوپر پھر اگر آپ اس کو تھوڑا سا ہیسٹری کے اندر دیکھیں گے لیبرالیزم کو جہاں لوگ کو میں نے کل آپ کو پڑھایا تھا ایمینویل کانت بھی اس کے اندر بہت زیادہ انفلوینشل فگر ہیں لیبرالیزم کے اندر اور ایڈم سمیتھ جو ہیں وہ ایکنومک لیبرالیزم کے اندر ان کا بہت زیادہ ہاتھ ہے اور خاص طور پیر ایڈم سمیتھ کی جو ویلتھ آف نیشنز بک تھی سیونٹین سیونٹی سیسٹس کے اندر انہوں نے کیپیٹیلزم کو فری مارکٹ ایکانومی کو لیس سے فیر کیپیٹیلزم کو پروموٹ کرنے کی بات کی تھی سو اس لیے یہ تین میجر تھنکرز آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیبرالیزم کے ہسٹوریکلی جو ہیں یہ تین زیادہ انفلوینشل ہیں پھر میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ ایشیوز ہیں جو ریالیزم ڈسریگارڈ کر دیتا ہے ریالیزم اس کو ایمپورٹنس نہیں دیتا تو لیبرالیزم ان ایشیوز کو ایڈرس کرتا ہے تو ان ایشیوز کو سمجھنے میں ہمیں مدد ملتی ہے فر ایسیمپل ڈومیسٹک پولیٹکس کا سٹیٹ بھی بیہیویر کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے یعنی ریالیزم تو کہتا ہے کہ سٹیٹ ایک بلیک باکس ہوتی ہے چاہے وہ ڈیموکریٹک سٹیٹ ہو چاہے وہ اتھاریٹیرین سٹیٹ ہو اس کہے کہ مقصد ہوتا ہے سیکیورٹی پاور اور وہ کمپیٹیشن اور اس طرح کی چیزوں میں وہ گرتی ہے اور اس میں اس کی غلطی نہیں ہے یہ کوئی سٹیٹ کی ایول یا مورل کوئی سٹانس نہیں ہوتا یہ انٹرنیشنل سسٹم ہی ایسا ہے کہ سٹیٹس کو بیچاریوں کو وہ مجبور ہیں اس سسٹم کے اندر وہ اسٹرکچر کے اندر اتنی فسی ہوئی ہیں کہ ان کی کوئی مرضی نہیں چلتی اس پر اس لیے وہ ان چیزوں کو ہی اپناتی ہیں وہ کمپیٹیشن کو آپریشن کی بجائے کمپیٹیشن اور جو ہے وہ پاور اور ان چیزوں کے اوپر فوکس کرتی ہیں لیکن لیبرالیزم جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہے دومیسٹک پولیٹکس کا ایک اثر ہے سٹیٹ بہیویر کے اوپر اس میں یہاں پہ تھوڑا سا فرق لیبرالیزم اور نیو لیبرالیزم کے اثر موجود ہے لیبرالیزم جو ہے وہ دومیسٹک پولیٹکس کو اہمیت دیتا ہے لیکن نیو لیبرالیزم اس کو اہمیت اتنی زیادہ نہیں دیتا سو ایک نیو نیو ڈیبیٹ نائیٹین سیونٹیز کے اند پہ سٹارٹ ہوئی تھی نیو لیبرالیزم اور نیو ریالیزم کے درمیان میں اس کو ہم پھر بعد میں پڑھیں گے سو اب ہم اگر آپ کنسیڈریشن دیکھ رہے ہیں تو آپ کلاسیکل لیبرالیزم کے حوالے سے دیکھیں گے کہ دومیسٹک پولیٹکس کا سٹیٹ بہیویر کے اوپر ایک کافی زیادہ اثر ہوتا ہے پھر جو لیبرالیزم ہے اس کے اندر ایکنومک انٹر ڈیپینڈنس کا بہت زیادہ ایک چیز ہے یہ دونوں میں ہیں کلاسیکل لیبرالیزم کے اندر بھی اس کا ذکر ہے اور نیو لیبرالیزم کے اندر بھی اس کا ذکر ہے کہ ایکنومک انٹر ڈیپینڈنس کا بہت زیادہ فرق پڑتا ہے سٹیٹ کے بہیویر کے اوپر سو اگر آپ یعنی ایک فری ٹریڈ اگر آپ سٹیٹس کے درمیان میں سٹارٹ کروائیں گے اور ایکنومک انٹر ڈیپینڈنس ہوگی سٹیٹس کے درمیان میں تو بہت کم چانسز ہوں گے کہ وہ آپس میں لڑائی کریں کیونکہ لڑائی کسی کے فائدے میں نہیں ہوتی اس سے ٹریڈ کو نقصان ہوتا ہے تو ٹریڈ ایک کے اتنی زیادہ اہمیت اختیار کر جاتی ہے اتنی انٹر ڈیپینڈنس ہو جاتی ہے ایکنومک کے وہ سٹیٹس کونفلک کو اوائیڈ کرتی ہیں پھر جو لبرالزم ہے وہ گلوبل نومز کو اور انسٹیٹوشنز کو جہاں وہ دیکھتا ہے اور اگر آپ آج کل کی دنیا دیکھیں تو اس کے اندر گلوبل نومز اور انسٹیٹوشنز میٹر کرتے ہیں یہ ریالزم جو بالکل ان کو ڈسریگارڈ کر دیتا ہے یہ آلدھو کہ اس کے اندر کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک پرفیکٹ یونائٹڈ نیشنز کا ایک ادارہ ہے جو کہ ہر معاملے میں بڑے اچھے طریقے سے ایشوز کو ریسولف کرتا ہے اور اس کی مرضی چلتی ہے آج ہی میں کہیں وہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں سائپرس جو نوردن سٹیٹ آف سائپرس اور ٹرکی ہے شاید جس پہ سائپرس اور ٹرکی کا اپس میں اختلاف ہے تو ہاں پہ یو این کا کوئی مشن تھا تو اس میں وہ ایک ویڈیو میں دکھا رہے تھے کہ ٹرکی کے جو بلڈوزرز ہیں وہ یو این کی گاڑیوں کو ایک سائٹ پہ دھکا لگا کے سائٹ پہ کر رہے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ ایک روڈ بنانا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے ہم نے یہاں پہ روڈ بنانا ہے تو ہم بنائیں گے سو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ انسٹیٹوشنز جو ہیں وہ اتنے پاورفل نہیں ہیں کہ وہ ہر معاملے میں سٹیٹس کو مجبور کر سکیں کہ وہ انٹرنیشنل نورمز کو فالو کریں لیکن بہت ساری معاملات میں ایسا پوسیبل ہوتا بھی ہے سو خاص طور پر جب سٹیٹس اتنی پاورفل نہ ہو تو وہ پھر انسٹیٹوشنز وہاں پہ اپنی بات منوا بھی لیتے ہیں اور اس کے ایک اگزامپل فیٹ اف ہے جس نے پاکستان سے اپنی باتیں منوائی ہیں سو انٹرنیشنل انسٹیٹوشنز بھی میٹر کرتے ہیں آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بالکل ہی ارریلیونٹ ہیں ریالیزم کے نزدیک انٹرنیشنل انسٹیٹوشنز کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو یہ ایشو ہے جو لیبرالیزم اس کو ایڈرس کرتا ہے پھر میں نے آپ کو بتا دیا کہ ریالیزم کے نزدیک تو ایک سٹرگل فور پاور ان پرسیج ہے انٹرنیشنل پولیٹیکس لیکن لیبرالیزم کہتا ہے کہ ایک سٹرگل فور کنسنسز انڈ میچویل گین ہے انٹرنیشنل پولیٹیکس وہ یہ کوشش کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم کیسے کوپریٹ کر کے دونوں کا اس میں فائدہ ڈھونڈ سکیں اور یہ حقیقت بھی ہے اس میں کچھ ملکوں کو اس کو نقصان ہوتا ہے کچھ کو فائدہ ہوتا ہے لیکن ایک بہرحال کہیں نہیں کہیں ہر سٹیٹ اس کو فائدہ اٹھا رہی ہوتی ہے آپ اس کے ایک مثال سی پیک کو لے سکتے ہیں کہ سی پیک کے اوپر کی ریٹسزم بہت زیادہ ہے کہ چائنا کو اس کو بہت زیادہ فائدہ ہے پاکستان کو اتنا فائدہ نہیں ہے لیکن اگر آپ ڈائنیمکس دیکھیں پاکستان کی تو اور کوئی انویسٹمنٹ کرنے کو اس وقت تیار نہیں تھا جس وقت چائنا نے انویسٹ کیا پاکستان کے اندر تو اس کو پاکستان کو ظاہر ہے کہ اس کا کافی زیادہ فائدہ ہو حال دو کہ می بھی چائنا کو اس کا زیادہ فائدہ ہو لیکن بہرحال پاکستان کو بھی اس کا فائدہ ہو ہے تو دونوں سٹیٹس نے یہ سٹرائیڈ کیا ہے اس معاملے میں کہ ایک ایسی فضاء بنائی جا سکے ایک ایسا ایک کہہ لیں کہ ایسا میچول اگریمنٹس ہو سکے ہیں جس میں دونوں سٹیٹس کو فائدہ ہو تو لبرالزم یہ کہتا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ سٹیٹس یہ کوشش کر رہی ہوتی ہیں کہ کیسے وہ دوسروں کے اپنے ساتھ ملا کے میچول بینیفیٹس تو پروموٹ کر سکے ہیں سو یہاں پہ بالکل آپ کو ایک میرر ایمج نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف وان ایٹی ڈگری کا شفٹ ہے کہ ایک ریالیزم ایک سائٹ بھی اس کا ڈائریکشن ہے اور لبرالزم اس کے بلکل اپوزٹ سائٹ بھی یعنی ڈائریکشن دیتا ہے ہمیں پھر لبرالزم کے کچھ شہاں پہ میں نے کوٹس لکھی ہیں جن سے میں تھوڑا سا آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس کے جو کی ٹیننٹس ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں یا اس کے کی پروپونٹس کون کون سے ہیں دو وڈرو ویلسن لبرالزم کے اندر آئیڈیالزم کے پروپونٹ ہے ویلسونین تھوڑ کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ ایک آئیڈیالزم یوٹوپینیزم کی یہ تھوڑ تھی ہے لیگ آف نیشنز کو سمجھتے تھے کہ اس کی وجہ سے دنیا کے مسائل حل ہو جائیں گے اور دنیا جو ہے وہ بیٹ مل بیٹ کے فیصلے کرے گی اور آپ ایک کلیکٹیو سیکیورٹی کی ایک ریجیم سٹارٹ ہوگی تو انہوں نے کہا تھا کہ دیموکرائٹک گورنمنٹ جو دیموکرائٹک پیس تھیوری بھی ہے وہ اس کا ایک پوائنٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں پھر فرنکلین روزویلٹ جو تھے وہ امریکہ کی پریزیڈنٹ تھے ورلڈ وار ٹو کے اندر ووٹرو ویلسن جو تھے وہ پریزیڈنٹ تھے ورلڈ وار ون کے انڈ پہ تو جب فرنکلین روزویلٹ جب ورلڈ وار اپنے اختتام کی طرف جا رہی تھی یہ پہ ختم تو نہیں ہوئی تھی جب روزویلٹ کی ڈیتھ ہو گئی تھی لیکن جب اختتام کی طرف جا رہی تھی تو روزویلٹ نے یونیٹڈ نیشنز کی بنیاد رکھنا شروع کر دی تھی اور اس میں ان کے ساتھ ونسٹن چرچل بھی شامل تھے اور جوزف سٹالن بھی شامل تھے تو ان تین لیڈرز نے اس بات کو ڈسکس کرنا شروع کر دیا تھا کہ پوسٹ ورلڈ وار ٹو جو ورلڈ ہے اس کے اندرے انسٹیٹوشنز ہونے چاہیے اور نومز اور رول بیسٹ سٹم ہونا چاہیے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یعنی یہ بھی دیموکریسی کو پیس کے ساتھ لنک کر رہی ہیں پھر اگر آپ دیکھیں لبرالزم کا جو ایک اسمشن ہے یا اس کے جو مین پوائنٹس ہیں وہ یہ ہے کہ فورس کی بجائے ڈپلومیسی کو ہونا چاہیے ڈپلومیسی بہت بڑا پوائنٹ ہے لبرالزم کی تھوڑ کے اندر اور ایک جو ہے وہ کونفلکٹ ریزولوشن پیسفل کونفلکٹ ریزولوشن کی فضاء جو ہے وہ قائم کرنا بھی لبرالزم کا ایک مقصد بھی ہے اور ایک تھوڑ بھی ہے اور پھر پولیٹکس کو وہ زیرو سم گیم کی طور پر نہیں دیکھتے وہ اس کو پوزیٹیو سم گیم کی طرف دیکھتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ لبرالزم کی اپنی کی ازمشنز کیا ہے اور کن باتوں کی اوپر کن ازمشنز کی اوپر لبرالزم سٹینڈ کرتا ہے کس طرح سے انیلائز کرتا ہے لبرالزم انٹرنیشنل ریلیشنز کو اس میں سے جو دو ازمشنز ہیں لبرالزم کی میں نے بار بار سروڈرز کو کوشنز کے آنسر میں یہ بتایا تھا کہ آپ نے جب بھی تھیوری کو اپلائے کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس کی ازمشنز کو دیکھنا ہے اور آپ نے ان ازمشنز کو ڈسکس کرنا ہے اپنے آنسرز کے اندر یعنی سروڈرز پوچھتے ہیں کہ تھیوری کو اپلائے کیسے کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے ازمشنز کو دیکھنا ہے کہ اس تھیوری جس کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا ہے اس کی ازمشنز کیا ہیں اور جس ٹاپک کے بارے میں جس ایشو کے بارے میں آپ سے کوشن کیا گیا ہے وہ ازمشنز اس ایشو کے اوپر کس طرح سے فٹ بیٹھتی ہیں سو لبرالزم کی دو جو ازمشنز ہیں وہ ریالزم کے ساتھ میچ کرتی ہیں پہلی جو ازمشن ہے ریالزم اور لبرالزم کی کومن ہے وہ ہے انارکی ہم نے پڑا ریالزم کے اندر کہ انارکی کی سیجویشن دنیا کے اندر انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر موجود ہے لبرالزم بھی اس کو ایکسپٹ کرتا ہے لبرالزم یہ نہیں کہتا کہ دنیا کے اندر انارکی نہیں ہے اور دوسری جو ازمشن ہے لبرالزم کی وہ یہ ہے کہ ریشنیلٹی ریشنیلٹی کا مطلب یہ ہے کہ سٹیٹس جو ہیں وہ جس بات کی اوپر فیصلے نہیں کرتے وہ ریزن اور لوجک کی بیس کی اوپر صحیح فیصلہ کرتے ہیں جو کہ ان کے بینیفٹ میں ہوتا ہے وہ کاسٹ بینیفٹ انیلیسس کے تھرو جو کہ ان کے فائدے میں بات ہوتی ہے وہ اس کو اپنا لیتے ہیں جو ان کی نفسان میں ہوتی ہے وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں وہ اس چیز پر فوکس نہیں کرتے کہ یہ بات غلط ہے یہ ٹھیک ہے یہ مورل ہے یا ایم مورل ہے یا اس کا ہماری ہسٹری کے ساتھ کیا تعلق ہے یا اس کا مذہب کے ساتھ کیا تعلق ہے یا ہمارے کلچر کے ساتھ کیا تعلق ہے وہ ریشنل ہیں وہ ریشنیلٹی کی بیس کی اوپر کاسٹ بینیفٹ انیلیسس کے طور پر فیصلہ کرتی ہیں سو یہ دو شیئرڈ ازمشن ہے یہاں پہ انارکی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو لیبرالزم اور ریالزم میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ ریالزم کی انارکی کی سیچویشن تھوڑی ڈیفرنٹ ہے اور جو لیبرالزم ہے اس کی انارکی کی سیچویشن تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے اس کو اب اگر آپ لنک کریں لوکین تھوڑ اور ہوبیزین تھوڑ کے ساتھ تو ایک جو سٹیٹ آف نیچر ہے وہ ہے تو انارکی کی سیچویشن لیکن ہوبیزین تھوڑ کے اندر سٹیٹ آف نیچر کو قرار دیے گیا ہے کہ وہاں پہ وار آف آل اگینسٹ آل ہے لیکن جو لوکین تھوڑ ہے اس کے برعکس لوکین تھوڑ کے اندر بھی یہ مانا گیا ہے کہ جو سٹیٹ آف نیچر ہے وہاں پہ کوئی بہت زیادہ آثورٹی اس طریقے سے اگر نہ ہو تو وہ لوکین تھوڑ اس کو کوپریشن کی طرف لے کے جاتا ہے کہ لوکین تھوڑ کے اندر انارکی کوپریشن میں کنورٹ ہوتی ہے اور ہوبیزین تھوڑ کے اندر انارکی کمپیٹیشن میں کنورٹ ہوتی ہے کہ انارکی کو مینج کیا جا سکتا ہے انارکی کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اور انارکی کی وجہ سے سٹیٹس آپ اس میں کوپریٹ کرتی ہیں لبرالزم اور ریالزم کا یہاں پہ یہ فرق ہے اسمشنز دونوں سیم ہیں پھر لبرالزم یعنی جو کلاسیکل لبرالزم ہے خاص طور پر اس کی دو ڈسٹنکٹ اسمشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ سٹیٹس جو ہیں وہ سوسائٹل پریفرنسز کو ریپریزنٹ کرتی ہیں یہ جو ازمشن ہے یہ کلاسیکل لبرالزم کے ساتھ اس کو زیادہ لنک کریں گے نیو لبرالزم کے ساتھ اس کو کم لنک کریں گے کیونکہ نیو لبرالزم کہتا ہے کہ سٹیٹس کی ایکٹرز ہوتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ وہی ڈسٹیجن میکرز ہوتے ہیں اوڈھو کہ جو سوسائٹل پریفرنسز ہیں وہ مائٹر کرتی ہیں نیو لبرالزم کے نزدیک لیکن یہ اصل جو یہ ازمشن ہے یہ کلاسیکل لبرالزم کی ہے اور جب میں لبرالزم کا ورڈ یوز کر رہا ہوں تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہ میں کلاسیکل لبرالزم کی بات کر رہا ہوں سو سٹیٹس کے چیز کو ریپریزنٹ کرتی ہیں سوسائٹل پریفرنسز کو سوسائٹل پریفرنسز کیا ہیں سوسائٹل پریفرنسز کا مطلب آپ اس مثال سے سمجھ لیں کہ پاکستان کی سٹیٹ مثال کے طور پر چاہتی ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں لیکن جو ہمارے ڈومیسٹک ایلیمنٹس ہیں اس میں ریلیجیس تھوٹ ہیں سینٹیمنٹس ہیں ہمارے پھر ہمارے جو ریلیشنز ہیں اپنے نیبرنگ سٹیٹس کے ساتھ فرقزامپل ایران تو ہمارے پاس ایک سائزیبل پاپولیشن ہے جس کی ایسپیریشنز بہت زیادہ ایران کی طرف ہیں تو ہمارے ملک میں پھر یہ خطرہ ہوتا ہے جو بھی گورنمنٹ اس بارے میں اگر کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش کرے گی کہ جو ڈومیسٹک ایلیمنٹس ہیں جو یہاں کے لوگ ہیں وہ اس گورنمنٹ کو ریچیکٹ کر دیں گے اس کے خلاف وہ تحریک سٹارٹ کر دیں گے جس کی وجہ سے اس گورنمنٹ کی سسٹین کرنا پاور مشکل ہو جائے گی سو سوسائٹی کی پریفرنس یہ ہے کہ ہم نے ازرائیل کو تسلیم نہیں کرنا اس کی ڈفرنٹ ریزنز ایک لوگوں کے ذہنوں میں ہیں لیکن اس سے ہوتا کیا ہے کہ جو ہماری سٹیٹ ہے وہ ریپریزنٹ کس چیز کو کر دیں ہماری سوسائٹی کی ایک پریفرنس کو سو یہ لبرالیزم کی ازمشن ہے اگین دوسری جو ازمشن ہے لبرالیزم کی وہ ریالیزم میں جو نہیں ہے وہ یہ کہ انٹر ڈیپینڈنس امونگ سٹیٹس انفلوینسز سٹیٹ بیہیوئیر انٹر ڈیپینڈنس امونگ سٹیٹس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ اپس میں ایک دوسرے پہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہے پاکستان زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے یو ایس پاکستان کے پر اس طریقے سے اتنا ڈیپینڈنٹ نہیں ہے بارحال پاکستان کی ضرورت یو ایس کو وقتن فوقتن پڑھتی رہتی ہے سو کسی نہ کسی حیات تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹر ڈیپینڈنس کی ایک ایک حفیت موجود ہے اسی طرح چائنہ اور پاکستان کے اندر بھی ایک انٹر ڈیپینڈنس ہے چائنہ کو پاکستان کی ضرورت ہے اور پاکستان کو چائنہ کی ضرورت ہے سو لیبرالیزم یہ کہتا ہے کہ اس انٹر ڈیپینڈنس کی وجہ سے سٹیٹ اپنے بہیوئیر کو کئی دفعہ چینج کرتی ہیں مثلا پاکستان اگر ازیوم کریں آپ کے چائنہ کے اندر ایک ایشو ہے جس کو ویسٹرن جو میڈیا ہے اس میں بہت زیادہ پروپیگینڈا کیا جاتا ہے چائنہ کے خلاف یوغر مسلمز کا آسین کیانگ پروونس کے اندر تو آپ نے دیکھا ہوگا پرائم منسٹر صاحب جو ہمارے پریویس پرائم منسٹر تھے پچھلی گورنمنٹ میں اس میں ان سے جب کوچھا جاتا تھا انٹرنیشنل میڈیا کی طرف سے تو وہ اس کا کوئی جواب نہیں دیتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ نہیں ہم یوغر کے ایشو پہ ہم پبلکلی بات نہیں کریں گے ہم چائنہ کے ساتھ اپنے معاملات یہ کیا ہے یہ ایک انٹر ڈیپینڈنس کے ایک سیچویشن ہے جس کی وجہ سے پاکستان فریلی اپنا فیصلہ نہیں کر سکتا اس کو ضرورت ہے ایک دوسرے ملکی تو اس ضرورت کی وجہ سے وہ اپنے بیہیوئیر کو وقتاً فوقتاً چینج کرتا رہتا ہے پھر اس کے اندر انٹر ڈیپینڈنس کے اندر اکنومک انٹر ڈیپینڈنس بھی آ جاتی ہے اور پھر انسٹیٹوشنز کی وجہ سے بھی آ جاتی ہے اگر آپ مثال لیں کہ پاکستان اپنی مرضی نہیں کر سکتا کہ جیسے ہم چاہیں ہم کریں گے ہم تو آزاد خود مختار سوبرن سٹیٹ ہیں ریالیزم کہتا ہے کہ ہم ایک بلیک باکس کی طرح ہم جو مرضی کرتے ہیں ہماری کوئی کسی کی ہمیں پرواہ نہیں ہے لیکن ایسا نہیں پوسیبل نہیں ہے تو یہاں پہ آپ کو لبرلزم نظر آئے گا کہ انسٹیٹوشنز جو ہیں انٹرنیشنل وہ میٹر کرتے ہیں انہوں نے پاکستان کی بہیوئر کو سٹیٹ کی بہیوئر کو موڈیفائی کرنے پہ مجبور کر دیا ہے پھر اس کو جب ہم انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر دیکھیں گے تو پھر ہم وہی اگن یہاں پہ چیزیں یہ ہیں کہ یونٹی آف ہیومن کائنڈ کی اوپر لبرلزم خاص طور پر آئیڈیلزم جو ہے یوٹوپینزم اور آئیڈیلزم کی جو ایسپیریشنز ہیں وہ یونٹی آف ہیومن کائنڈ ہے اور نیشنل لائیلیٹیز کی جگہ پہ وہ کاسمو پولیٹینزم کو ترجیح دیتے ہیں کہ دنیا ایک ہو جانی چاہیے اور جو انٹرنیشنل ایشیوز ہیں وہ مل بیٹھ کے ہمیں سول کرنی چاہیے اور جو انڈیویجولز کی رائٹس ہیں ہیومن رائٹس ہیں وہ پروٹیکٹ ہونے چاہیے ہر صورت میں اس حد تک لبرلزم خاص طور پر کلاسیکل لبرلزم کی جو ہے کہ وہ ٹیروریسٹ کی اگر آپ ٹیروریزم کے خلاف اگر ایک سٹیٹ نے جنگ لڑنی ہے تو اس کو بھی ہیومن رائٹس کا خیال رکھنا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ آپ ٹیروریزم کے خلاف جنگ میں آپ بلکل بھول جائیں کہ آپ نے ہیومن رائٹس کا خیال نہیں کرنا اور اپنی مرضی کرنی ہے اور سٹیٹ کی پاور کو جیسے مرضی استعمال کرنا ہے لبرلزم کہتا ہے کہ نہیں آپ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں کریں گے پھر اس کے اندر یونیورسل ایتکس کو پروموٹ کیا جاتا ہے لبرلزم کی جو تھوٹ ہے اس کے اندر خاص طور پر آپ یون جو ہے وہ ایک ریپریزنٹیٹیو انسٹیٹویشن ہے لبرلزم کا تو یون کے آپ سیکرٹری جنرل کو دیکھیں گے انٹینیو گوٹیرس کو تو ہمیشہ یہی بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہم نے جو ہے وہ یہاں پہ ظلم ہو رہا ہے تو یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ حالات کو ٹھیک ہونا چاہیے ہفانستان کے ساتھ آپ کو اچھے تعلقات رکھنے چاہیے ان کی بات سنی جاتی ہے یا نہیں سنی جاتی ہے یہ ایک بحث ہے لیکن بارال وہ ان ایتکس کو ان ہیومر رائٹس کی اوپر بات کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک ریپریزنٹ کرتے ہیں کہ انسٹیٹویشن کو جو لبرل تھوٹ کی اوپر بیسٹ ہے پھر لبرلزم کی ایک اسمشن یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو وار ہے اور جو انارکی ہے اس کو پولیس کیا جا سکتا ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے یعنی لبرلزم یہ ایزیون کرتا ہے کہ وار اور انارکی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے اس کو چینج کیا جا سکتا ہے یا اس کو جس طرح سے ایک سٹیٹ کے اندر اگر حالات خراب ہوں تو ایک پولیس کے آپ پاور استعمال کرتے ہو آپ انسٹیٹوشنز کو استعمال کرتے ہو اور انسٹیٹوشنز کے ذریعے سے آپ حالات کو کنٹرول کرتے ہو تو لبرلزم بھی یہی کہتا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ ہم بالکل اس چیز کو مانتے ہیں کہ انارکی کی سٹیویشن موجود ہے لیکن اس انارکی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے کس کے ذریعے سے انٹرنیشنل ریفارمز کے ذریعے سے جو کہ امپاور کریں کس کو انٹرنیشنل ارگنیزیشنز کو اور ساتھ میں انٹرنیشنل لاؤ ہونا چاہیے ریالیزم تو کہتا ہے کہ لاؤ ایک ہی ہے اور وہ ہے جنگل کا قانون جس کی لاتھی اس کی پیس جس کے پاس پاور ہے اسی کا قانون ہے وہی جو ہے وہ سارا قانون بھی اسی کہا ہے اور اورگنیزیشن بھی اسی کہا ہے لیکن لبرلزم جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ انارکی کی سٹیویشن تو بے شک موجود ہے لیکن انٹرنیشنل اورگنیزیشنز اور انٹرنیشنل لاؤ کے ذریعے اس انارکی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے پھر لبرلزم یہ کہتا ہے کہ یہ جو کانفلکٹس ہیں یہ لسٹ فور پاور کی وجہ سے نہیں ہے یہ جو سٹیوٹس ہیں ان کو طاقت کا نشہ ہے یہ اس کی وجہ سے نہیں ہے یہ کچھ خاص کنڈیشنز ہیں جس کی وجہ سے یہ جنگیں ہوتی ہیں اور اگر کنڈیشنز کو مانڈیفائی کر دیا جائے ان کو ٹھیک کر دیا جائے تو یہ جنگیں ہونا بند ہو جائیں گی تو اس کی وجہ سے پیس کو ایک چانس ملے گا اور پولیٹیکل ریفارمز چاہے وہ ڈومیسٹک لیول پہ ہوں چاہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ ہوں وہ آپ جتنا ان کو بڑھائیں گے جتنا ان کو سٹرونگ کریں گے تو آپ کی اس کی وجہ سے وار کا جو خطرہ ہے وہ ٹل جائے گا اگین یہاں پہ کنٹراسٹ میں آپ نے ساتھ ساتھ دیکھتے جانا ہے ریالیزم کیا کہتا ہے وار کو آپ کیسے آوائیڈ کریں گے آپ بیلس آف پار کو مینٹین کریں گے تو وار آوائیڈ ہوگی لیبرالیزم خاص طور پر کلاسیکل لیبرالیزم یہ کہتا ہے اور نیو لیبرالیزم بھی خیر کہ آپ نے وار کو روکنا ہے تو آپ ریفارمز لے کے آئیں ڈومیسٹک لیول پہ بھی اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی جس کی وجہ سے پھر وارز نہیں ہوں گی اب یہ جو ازمشنز ہیں ان کو تھوڑا سا آپ نے سمجھ لینا ہے کہ یہ ازمشنز جو ہیں وہ کس طریقے سے سٹیٹس کے اوپر ایکٹ کرتی ہیں اگر میں نے آپ کو بتایا کہ ازمشنز کو سمجھنا بہت ضروری ہے ازمشنز ایک تھیوری کی ازمشنز کے اردگرد ہی تھیوری ریول کرتی ہے سو پہلی ازمشن اس میں کیا ہے جو لیبرالیزم کی اپنی یونیک ازمشنز ہے اس میں سے سٹیٹ ریپریزنٹس سوسائیٹل پریفرنسز کہ سٹیٹ کس چیز کو ریپریزنٹ کرتی ہے سوسائیٹی کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں وہ سٹیٹ کے بہیوئر کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں ڈومیسٹک ایلیمٹس جو ہیں وہ شیپ کرتے ہیں سٹیٹ کی پولیسی کو یعنی جن کو پولیٹیکل ایلیٹس کہا جاتا ہے ملک کے اندر وہ ایک رول پلے کرتے ہیں ان پولیسیز کو بنانے میں جو کہ نہ صرف نیشنل لیول پر ان کا یعنی وہ چلاتی ہے سٹیٹ کو بلکہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی وہ اثر انداز ہوتی ہیں سٹیٹ کے بہیوئر میں اور پھر سٹیٹ بزایت خود ایک کوئی انٹیٹی نہیں ہے یونیک اور انڈیپینڈنٹ انٹیٹی نہیں ہے سٹیٹ جیسے کہ ریالیزم کہتا ہے کہ سٹیٹ is a black box nothing comes and goes out of the state except what states does on its own سو سٹیٹ کو as a stand-alone institution کے طور پر ریالیزم کرتا ہے stand-alone انٹیٹی کے طور پر تریٹ کرتا ہے ریالیزم لیکن لیبرالیزم کہتا ہے کہ سٹیٹ خود ایک انسٹیٹوشن ہے اور یہ انسٹیٹوشن stand-alone انسٹیٹوشن نہیں ہے یہ it has been formed through different entities different groups different pressure groups different areas different institutions جو کہ جو ہے یہ سٹیٹ جو ہے ان کو represent کرتی ہے یہ سٹیٹ خود سے کوئی انٹیٹی نہیں ہے سٹیٹ ریپریزنٹ کرتی ہے it's a representative انسٹیٹوشن جو کہ domestic social composition سے بنی ہوئی ہے اور depend کرتی ہے کہ آپ کی domestic social composition کیا ہے پھر جو آپ کی سٹیٹ کے اپنے political institutions ہیں یہ بھی آپ پوائنٹ لازمی آپ نے اس کو تھوڑا سا سمجھ لینا ہے کہ جو سٹیٹ کے political institutions ہیں وہ transmission بیلٹ ہیں وہ کیا کرتے ہیں جو individual اور group aspirations ہیں جو goals ہیں جو thoughts ہیں جو ideas ہیں اس کو کیا کرتے ہیں transport کرتے ہیں state کی طرف یعنی آپ کا democratic institutions ہیں for example آپ elections کرواتے ہیں اور ایک candidate اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے یہ ایک political party اٹھ کے کھڑی ہوتی ہے کہ ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے چاہے ہم جو مرضی ہو جائے تو لوگ کیا کریں گے اس کو vote دیں گے اور وہ حکومت میں آئے گی اور پھر حکومت میں آگے پھر وہ اس issue کو implement کرے گی تو کیا ہوا کہ ایک transmission belt کے طور پہ آپ کی voting mechanism نے اٹھ کیا اور آپ کی جو assembly ہے وہ بھی اسی transmission belt کے طور پہ لوگوں کی aspirations کو اس نے پہنچایا کس کی اوپر state کے جو institution ہے اس یعنی whole process کے اندر آپ کی جو state ہے اس نے کیا کیا represent کیا اپنی domestic level کی aspirations کو پھر جو national interest ہے وہ groups کے اوپر depend کرتا ہے یعنی national interest جو ہے وہ realism کہتا ہے کہ national interest جو ہے وہ state خود decide کرتی ہے liberalism کہتا ہے کہ نہیں state خود decide نہیں کرتی state کے اندر جو groups ہیں وہ decide کرتے ہیں again classical liberalism کی میں بات کر رہا ہوں new liberalism کی میں بات نہیں کر رہا liberalism classical liberalism یہ کہتا ہے national interest جو ہے it's composed of aspirations of the groups that matter that are powerful within a state for example آپ کی political elites ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ہمارے جو relations ہیں انڈیا کے ساتھ ٹھیک ہونے چاہیے ہمارے اس کو economy کو ہماری جو personal ہمارے جو assets ہیں یہ جو ہمارے businesses ہیں اس کی وجہ سے ان کو فائدہ ہوگا تو state کیا کرے گی کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گی لیکن جو ہمارے political economic elite ہیں جو powerful elite ہیں اگر ان کو لگتا ہے انڈیا کے خلاف اگر ہم war کی قیفیت میں رکھیں گے اپنے حالات کو تو ہمیں اس سے فائدہ ہوگا آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ کس چیز سے فائدہ ہوتا ہے اگر ہمارا کوئی ایسا institution ہے اس کو اگر cooperation سے فائدہ ہوتا ہے تو وہ cooperation کریں گے اگر ان کو cooperation سے فائدہ نہیں ہوتا تو وہ ریشنل ایکٹرز ہیں وہ state کو اس طرف لے کے جائیں گے جس میں ان کا اپنا فائدہ ہوتا ہو جو national interest ہے وہ ان groups کی وجہ سے فارم ہوتا ہے چینج ہوتا ہے پھر ایک بڑی اس میں ایک liberalism کہتا ہے کہ آپ سپارٹا کی مثال یں دیتے ہیں جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ سپارٹا اور ایتھنز کی آپس میں لڑائی ہوئی تھی تو جو آج کی سپارٹنز نہیں ہے وہ modern سٹیٹس ہیں وہ سپارٹنز کی پالیسی نہیں ہے کہ بس ہم نے تو لڑ بھر کی اپنے مسائل کا حل کرنا ہے وہ بٹر کو گنز کے اوپر ترجی دیتی ہیں یہ شاید کسی کتاب میں میں نے کوٹ پڑھی تھی مجھے یاد نہیں ہے کہ میں اپنے نوٹ میں کہاں سے لکھی تھی لیکن پھر میں اس کو کوٹ میں نہیں لکھا لیکن یہ ان کو اکانومی کی فکر ہے ان کو گنز کی فکر نہیں ہے جیسے آپ یورپ کے اندر دیکھیں تو بہت سی آپ سکینڈنیوی کے اندر آپ نورویگ جو بجٹ اور ہتھیاروں کی دور میں وہ شامل نہیں ہو رہے پھر جو دوسری اسمشن ہے اس پہ تھوڑا سا میں ٹائم لگا رہا رہا ہوں کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے آپ نے اس پہ تھوڑا ٹائم لگانا ہے یہ دونوں کلاسی کی اسمشن بہت امپورٹنٹ ہیں ان کو سمجھنا ان کو اپلائے کرنا آپ کو آنا چاہیے دوسری اسمشن کی انٹر ڈیپنڈنس امانگ سٹیٹ سٹیٹ پیفرنسز انفلوینسز سٹیٹ بیہیویر اب جو ایک سٹیٹ کی پیفرنسز ہیں اگر اس کو سکیورٹی کی ضرورت ہے اگر اس کو پاور کی ضرورت ہے اگر اس کو اپنی ایکانومی کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تو یہ وہ ایشوز ہیں جو کہ نہیں ہے جس طرح کہ یہ تو ہیں اس طرح کے ایشوز ہیں یعنی سٹیٹ کو چاہیی پاور ہے بس سٹیٹ کو چاہیی صرف سیکیورٹی ہے ٹھیک ہے کہ سٹیٹ کو سیکیورٹی اور پاور چاہیے ہوتی بات کریں جہاں پہ جرمنی اور فرانس کو آپس میں صرف لڑائی بڑائی کی علاوہ اور کوئی کام نہیں تھا لیکن جب کنڈیشن چینج ہوئی اور لبرالزم کی بہت بڑی فتح ہے جو یورپین یونین کی کوپریشن ہے تو یہ جو کنڈیشن چینج ہوئی تو جرمنی اور فرانس نے ڈیسائیڈ کیا ہمیں تو یعنی جرمنی اس وقت چوتھی بڑی معیشت ہے دنیا کی لیکن انہوں نے نیکلر ویپنز کی طرف جانے کا سوچا بھی نہیں ہے تو یعنی ان کی پریفرنس چینج ہو گئی اور انٹرنیشن کنڈیشن کو دیکھ کہ انہوں نے اپنی یہ پریفرنس چینج پولیسی انٹرڈیپنڈنس بھی ایک دوسری چیز ہے اس کے اندر کی پولیسی انٹرڈیپنڈنس کی وجہ سے جو سٹیٹ کی بھی چینج ہوتا ہے پولیسی انٹرڈیپنڈنس انٹرڈیپنڈنس کیا ہے مثال کے طور پر ایک سٹیٹ کی پولیسی کی وجہ سے دوسری سٹیٹ کو اپنی پولیسی چینج کرنی پڑے انڈیا اپنی ملٹری موڈرنیزیشن کرتا ہے تو پاکستان کی مجبوری بن جائے گی اپنی ملٹری کو سٹرنڈن کرنا کیوں پولیسی انٹرڈیپنڈنس ان کی پولیسی کا آپ کے اوپر ڈیریکٹلی اور انڈیریکٹلی انپیکٹ ہوتا ہے انہوں نے اپنی ملٹری موڈرنیزیشن آپ کے لیے نہیں کی لیکن کیونکہ ہم ایک اس کو آپ ایسے سمجھے کہ بچے کھیل رہے ہوتے ہیں باغ میں پارٹس کے اندر ایک ٹرمپولین شیٹ کی اوپر بچے جمپ کر رہے ہوتے ہیں اگر ایک بچہ ٹرمپولین شیٹ کی اگر کھڑا ہے اور دوسرا بچہ جمپ کی وجہ سے آپ کو بھی جمپ یعنی آپ کو بداؤٹ اینی آپ نے اپنی مرضی کی بجائے آپ کی انٹر ڈیپینڈنس کی وجہ سے پالیسی انٹر ڈیپینڈنس کی وجہ سے آپ کو بھی دچکہ لگا اس کی وجہ سے آپ کو بھی اپنے آپ کو سٹرونگ کرنا پڑے گا آپ کو بھی اس کا خیال کرنا پڑے گا کہ یہ بڑا جو موٹا بچے آگئے شیٹ کے اوپر جمپ کرنے کے لئے تو آپ مجھے بھی تھوڑا سا کیر پھل رہنے چاہیے یعنی ایک سٹیٹ کی پالیسی دوسری سٹیٹ کی اوپر اثر انداز ہوتی ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے ایک وہ فلو چار سا بنا ہوا کہ جو سوسائٹل پریفرنسز ہیں وہ اور جو انٹرنیشنل پالیسی ایکسٹرنالٹیز ہیں ایکسٹرنالٹیز وہ سٹیٹ کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ اپنی پالیسی کو چینج کریں یعنی سٹیٹ کی جو پریفرنسز ہیں وہ کہا سے بنتی ہے وہ ایک پالیسی ایکسٹرنالٹیز جس کو ہم نے پالیسی انٹر ڈیپیننس کا نام دیا اور سوسائٹل پریفرنسز یہ دو چیزیں جب ملتی ہیں تو پھر سٹیٹ کا ایک بیہیویر سامنے آتا ہے یعنی اگر آپ کر رہے ہیں انیلیسز لبرالزم کے آپ نیلیسز کر رہے ہیں کہ پاکستان نے ایک کام یہ کیوں کیا تو آپ اس کے لبرالزم کے حوالے سے تو پہلی آپ کیا چیز بتائیں گے آپ اس کے اندر یہ سوسائٹل پریفرنسز کا ذکر کر سکتے ہیں کس طرح سے پاکستان کی پولیٹکل ایلیٹ اس بات کو سمیتی ہے کہ انڈیا ہمارے لئے ایک اگزسٹنشل تھرٹ ہے تو انڈیا اگر کچھ کرے گا تو ہمارے لئے ہمیں کرنا ہی پڑے گا یا ان کے اندر ایک سیکیورٹی کا جو تھرٹ ہے پاکستان کی جو پولیٹکل ایلیٹ ہے اس کے اندر ایک موجود ہے تو جب بھی ان کو موقع ملتا ہے تو اپنی سیکیورٹی کو انہیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں پہ سیکیورٹی کی ایک پریفرنس ہے کہ ہمیں اپنی سیکیورٹی کو ہمیشہ انہیں اس کرتے رہنا ہے دوسرا پولیسی ایک سیکیورٹی کا کیا ہوا کہ انڈیا نے پاکستان سے پہلے ایٹمی تماکے کیے تو پاکستان کی مجبوری بن گئی کہ پاکستان بھی ایٹمی تماکے کرے سو بھی مضبوط بنا سکے اور جو ہماری سوسائٹی کے اندر ایک انہیرنٹ وہ ہے فیر ہے اس وہ بھی اس کے اندر ایک ریزن کے طور پہ سامنے آئی پھر لبرالزم کے اندر آگے کچھ ٹائپس ہیں جو یعنی میجر شاخیں آپ کہہ لیں کہ لبرالزم کی بنتی ہیں اس میں ایک جو ہے وہ مین ٹھیوری ہے ریپبلکن لبرالزم یعنی جو کلاسیکل لبرالزم ہے اس کی اگر آپ ٹائپس کو دیکھیں تو اس کے اندر آ جاتا ہے آپ کے پاس ریپبلکن لبرالزم ریپبلکن لبرالزم کا جو مین ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو سٹیٹس کی اپنی آگلوک ہے جو اپنی ان کی پولیٹیکل میک اپ ہے پولیٹیکل سٹرکچر ہے وہ بڑا یعنی انفلنس کرتا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کو اور اس کے اندر دیموکراتک پیس تھیوری جو ہے وہ بڑی میں آپ کو ویلسن کی اور ریزوائیڈ کی جو ہیں کوٹس آپ کو دکھائیں کہ دیموکرسی کو انہوں نے لنک کیا پیس کے اندر یہ دیموکراتک پیس تھیوری ہے یہ کس کی برانچ ہے کس کے اندر آتی ہے یہ ریپبلکن لیبرالیزم کے اندر آتی ہے ملک کے اندر اگر آپ کا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو اس کو ریزول کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے مثال کی طور پہ آج ہمارے پاس اگر مسائل چل رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں اس کا حل نکلتا ہے میرے خیال میں تو اس کا حل یہ نکلتا ہے کہ ایک دیموکرسی کو چانس ملنا چاہیے اور الیکشنز ہونے چاہیے اور الیکشنز کے ذریعے اسمبلی وجود میں آئے گی جو لوگوں کی مالک ہیں وہاں پہ ڈیموکرسی نے کافی جڑے پکڑ دی ہیں تو یہ دیموکرائٹک پیس تیوری یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے کانفلکٹ ریزولیشن کرنی ہے گلوبل لیول پہ تو آپ وہ والی پریکٹیس جو آپ کے گھر کے اوپر ملک کے اندر لیول پہ کامیاب ہو چکی ہیں آپ اس کو گلوبل لیول پہ بھی لے کے چلے جائیں یعنی آپ کے ملک کے اندر ایک اسمبلی ہے جس کے اندر مل بیٹھ کے لوگ مسائل کو حل کرتے ہیں پانفلکٹ ریزولیشن میکنیزم انہوں نے اپنائے ہوئے ہیں آپ انٹرنیشن لیول پہ بھی ایک تو اس ملکوں کے اندر ڈیموکریسی آئے گی وہ ریفلیکٹ ہوگی انٹرنیشن لیول پہ سو ڈیموکریسی کے بارے میں کہا جاتا ہے اور اس کے ایک ڈیٹا بھی کیا جاتا ہے کہ دیکھیں اتنے موالک ہیں ان کی آپس میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی ڈیموکریٹک ملکوں کی ہاں ڈیموکریسی ڈیموکریسی ڈو فائٹ ویڈ اتھاریٹیرین ریجیمز جو ہے وہ اتھاریٹیرین ریجیمز کے ساتھ ان کی لڑائی ہوتی ہے بلکہ زیادہ ہوتی اتھاریٹیرین ریجیمز آپس میں اتنا نہیں لڑتی جتنا ڈیموکریسی اتھاریٹیرین ریجیمز کے ساتھ آپس کی وجہ سے بھی پیس آئے گا بکاوز انٹرنیشنل پولیٹکس ایکسٹینشن آپ دومیسٹک پولیٹکس انٹرنیشنل پولیٹکس اور دومیسٹک پولیٹکس میں اتنا خاص فرق نہیں ہے ڈیموکریسی نورمز جو ہے وہ انٹرنیشنل کمپیٹیشن کو یا انارکی کو کمپیٹیشن تو یہاں پہ اتنا اچھا شہنی انارکی کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کی ریزنز کیا ہیں جو دیموکریسی ہوتی ہیں وہ جواب دے ہوتی ہیں اپنے ملک کے لوگوں کو جو ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے لڑائی کی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دوسرے ملک ساتھ لڑائی کی تو اس کی وجہ سے ہمیں جواب دینا پڑے گا ہم اس طریقے سے وہ نہیں کر سکتے کام جس طرح سے ایک اتھوریٹیرین لیٹر کر سکتا ہے اس کو کسی کو جواب نہیں دینا پڑتا تو یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں خاص طور پر یا جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں جو دیموکریسی کے ذریعہ ہوتے ہیں وہ دیموکریٹک پیس کیوری کا بیسک ایک ازمشن ہے پھر دوسری جو ٹائپ ہے کلاسیکل لیبرلزم کی وہ ہے کمرشل لیبرلزم کمرشل لیبرلزم کے انڈر کیا آ جاتا ہے میر اس کا جو پوائنٹ ہے وہ فری ٹریڈ ہے کہ آپ کامرس کو بڑھا دیں جس کی ویس کانفلیٹ ہو جائے گا اس کے اندر جو سکولرز ہیں جنہوں نے اس بارے میں زیادہ بات کیا وہ ایمینویل کانت ہیں جو کاسمو پولیٹن جو ان کی تھوڑ تھی وہ کہتے تھے کہ دنیا کے اندر ایک ہی گورنمنٹ ہونی چاہیے جو زیادہ سٹرونگ وہ امریکہ کون نے پروپوز کیا تھا اپنے ہی دور میں کہ ایک ویلڈ گورنمنٹ جو امریکہ کی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ہمارے باقی جو ملک ہیں ان سے تھوڑا الگ ہے تو ایک ویلڈ گورنمنٹ کے لئے ایک ہیجمنی ہونی چاہیے ایک ملک کی تو وہ اچھے کام کرے یعنی وہ مورل ایکشن کرے اور وہ موریلیٹی کے ذریعے سے فری ٹریڈ کو پروموٹ کرے اور رول بیس آرڈر لے کے آئے سو یہ آدم سمیت میں نے پہلے بتایا آجین شاک دوسو جو ہیں انلائٹنمنٹ کے تھنکر ہیں جو یہ اس بات پہ بلیو کرتے تھے اس میں دیوید سٹیٹس کنیکٹڈ بائی کومرس سو کیا ہے کہ پولائٹنس کیسے آئے گی لرننگ کیسے انہینس ہوگی جب جو پڑوسی ہیں آپس میں ایک دوسرے ساتھ کومرس کریں گے تجارت کریں گے اور اس کو کسی حد تک آپ ہی سٹوریکل کونٹیکسٹ کے اندر دیکھیں تو تجارت کی کی وجہ سے بہت زیادہ آئیڈیاز پھیلے ہیں اس کی وجہ سے لوگوں کا آپس میں رابطے ہوئے ہیں لوگوں کا آپس کے اندر ایک کنیکشنز بنے ہیں آپ ملائشیا کی مثال لیں تو وہاں پہ اسلام پھیلا ہے کس طرح سے وہ سارا تجارت کے ذریعے سے پھیلا ہے اور اگر آپ جو لوگوں کی دیکھیں تو وہ ایک سٹری میسٹ نہیں ہیں وہ موڈریٹ مسلم ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا تجارت ساتھ ہی اسلام پھیلا ہے تو ان کا ایک سوچنے کا انداز جگڑے کی بجائے تجارت کو اور ان چیزوں کے اوپر ان کا زیادہ فوکس ہے سو جو پریونٹ کی وجہ سے ایک میٹیریل انسینٹیو پیدا ہو جاتا ہے میٹیریل انسینٹیو کے مدد ہے کہ فائدہ نفع نقصان کی ایک فضاء پیدا ہوتی ہے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگر آپ نے دیسپیوٹس کو پیسفل کیا تو آپ کی جو تجارت ہے اس کو فائدہ ہوگا لڑائی ہوگئی تو تجارت رک جائے گی وار ریڈیوس پروفیٹس بائی انٹرپٹنگ وائٹل اکنومک ایکسچینج ظاہر ہے پاکستان انڈیا اگر لڑائی کر رہے ہوں گے تو تجارت تو نہیں ہوگی پھر دوسری چیز کیا ہے کہ کوسمو پولٹن بزنس ایلیٹس جو آپ کی دنیا کے ایلیٹس ہے جو اگر پوری دنیا کے اندر فری ٹری ہو رہی ہے تو امریکہ کے جو بزنس اونرز ہیں وہ پاکستان کے اندر انویسٹ کریں گے تو ان کا دل نہیں چاہے گا کہ پاکستان کسی کے ساتھ جنگ لڑے تو پاکستان کو جنگ کی کیفیت ہوگی تو پوری کوشش کریں گے کہ جنگ کو پریونٹ کیا جا سکے سو ان کے ایک سٹیک ہوگا ایک ان کا ٹرانس نیشنل ان کا انٹرسٹ ہوگا پاورفل ہوں گے وہ بہت زیادہ تو وہ کوشش کریں گے کہ سلوشنز نکالی جا سکے جنگ کو روکا جا سکے سو ایک غور اس کے میں ملٹائن نیشنل ویب آف ٹریڈ ہے ملکوں کی درمیان میں اس سے کمیونکیشن بڑھتی ہے اس کی وجہ سے کم ہوتی ہے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہم اگر تجارت کریں گے تو اس کا ہمیں فائدہ ہوگا اس سے ہمیں دونوں کو ایک جا ہے اور دوسرا ان کی آپس میں کمیونکیشن ہوتی ہیں جو نہیں ہے پھر یہاں پہ ایک کوٹ میں نے لکھی ہے یہ ریچرڈ کوٹ کوٹ دن جو ہے اس دور کے تھے جب پروٹیکشن بڑے پیگ پہ تھا اور اس وقت بریٹش جو ایمپائر تھی وہ اس چیز کو کر رہی تھی پروموٹ کر رہی تھی پروٹیکشن ازم کو تو نے کہا چھپی ہوئی ہوتی ہے سو فری ٹریٹ ان سارے چیزوں کو گرا دیتی ہے اس لئے جو اس طرح کی ایشیوز ہیں وہ سلاب آ جاتا ہے جب یہ ایشیوز ریزول نہیں ہو پاتے تو فری ٹریٹ ان ایشیوز توڑتی ہے اور لوگوں کو آپس میں ملاتی ہے جس کی وجہ سے تعلق بنتا ہے اور اس تعلق کی وجہ سے ریوینج ہیٹرد اور جیسی کی فیلنگز کام ہوتی ہیں لیکن بہرحال فری ٹریٹ جو ہے وہ پریکٹیکل بلکل فائدہ دیتی ہے جو تیسرا اس ٹرینڈ ہے لیبرل انسٹیوشنل لیزم ہے انٹرنیشنل لیبرل لیزم بھی اس کو کہا جاتا ہے اس کے اندر نیو لیبرل بھی شامل ہے اور کلاسیکل لیبرل بھی اس کے اندر شامل ہے کہ لیبرل انسٹیوشنز جو ہیں وہ پروموٹ کرتے ہیں کس چیز کو پیس کو پروموٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں کو بڑھاتے ہیں نورمز کو اور گلوبل پولیٹکس کو ریگولیٹ کرنے میں وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور لیبرل انسٹیوشنل یہ بلیو کرتا ہے کہ سٹیٹس کے درمیان کو آپریشن کا بہت زیادہ پوٹنشل ہے اگر وہ اپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھیں اور انسٹیوشنز کو استعمال کریں تو بلکل ہے ہی صحیح لیکن اس کے اور مثالیں بھی آپ کے سامنے موجود ہیں جس طرح شہنگھائی کوپریشن اورگنیزیشن ہے وہاں پہ پاکستان انڈیا چائنا رشیا اور جو سنٹرل ایجن سٹیٹس ہیں وہ آپس میں مل کے بیٹھتی ہیں اور وہاں پہ کونفلکٹس کو ریڈیوز کرنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ جو آپ کے سامنے مثال ہے جو چائنا نے پچھلے سال میرے خیال میں ایک جو ایگریمنٹ سائن کیا ہے یہ جو آپ کی ساؤوتیز ڈیشین سٹیٹس ہیں ان کے ساتھ تو وہ بھی بہت بڑی بلٹی لیٹرلزم کی ایک مثال ہے جس کے اندر آپ کو ایک لیبرلزم کی آپ کہہ لیں کہ ایک سٹرن نظر آتی ہے یا اس کی فتح نظر آتی ہے پھر کلیکٹیو سیکیورٹی یہ بھی انسٹیویشنز کے ذریعے ہی ممکن ہے تو لیبرل انسٹیویشنلز جو بھی اس بات بلٹیو کرتے ہیں کہ آپ کلیکٹیو سیکیورٹی کی طرف جائیں کہ آپ اس طرح کا ایک سیچیویشن بنائیں کہ جب ایک کسی کی اوپر حملہ ہو تو سارے مل کے اس کو سزا دیں جو اگریسر ہو تاکہ اگریسرز کو یہ پتہ ہو کہ میں اتنا سٹرانگ نہیں ہوں جتنا یہ سارے مل کے کٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ کوشش نہیں کرے گا پھر کسی کو بھی پرووک کرنے کی یا لڑائی کرنے کی اور اس کی ایک مثال ابھی جو اگر آپ دیکھیں تو انٹرنیشنل سینکشن آلدھو کہ آپ کہیں گے کہ رشیہ نے یوگرین کے اوپر اٹیک کر دیا اور یوگرین کو بچانے کے لیے تو نہیں آئی نہ یونیٹڈ نیشن اور نہ کوئی انسٹیٹوشن جو وہ بچا سکی ہیں یوگرین کو لیکن آپ اس کے اندر ایک چیز دیکھیں کہ جس طریقے سے سینکشن اپلائی ہوئی ہے رشیہ کے اوپر وہ اس سے پہلے شاید اپلائی کبھی نہیں ہوئی تھی تو آپ ایک کسی حد تک لبرل تھوڈ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلیکٹیو سیکیورٹی آلدھو کہ وہ نیٹو کے اندر بھی شامل نہیں ہے لیکن یو ایس نے اور ویسٹ نے کافی زیادہ سینکشن جو ہیں وہ استعمال کی ہیں کہ اگر آپ ایک ملک پر حملہ کریں گے تو آپ کو اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی پھر انٹرنیشنل اورگنیزیشن کے میں نے آپ کو ذکر کر دیا اور نومز اور ریجیمز یعنی ریجیمز کیا ہیں کہ وہ انٹرنیشنل انسٹریڈیوشنز کے ایک ریجیمز ہیں یعنی آپ فیٹیف کو ایک ریجیم کہیں گے کہ بہت سارے ملکوں نے ملکے خاص طور پر سوپر پاورز نے جس میں چائنا رشیہ امریکہ شامل ہیں فرانس جرمنی وغیرہ یوکی وغیرہ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا جو منی لانڈرنگ ہے اور جو ٹیرر فائنینسنگ ہے اس کو ہم نے نہیں چلنے دینا تو ایک یہ ریجیم فیٹیف کی صورت میں ہمارے سامنے آئی انٹی منی لانڈرنگ ریجیم اور انٹی ٹیرر فائنینسنگ ریجیم ہمارے سامنے آئی جس نے ریگولیٹ کیا بینکنگ سیپٹر کو فائنینشل انسٹیٹوشن کو اور منی لانڈرنگ کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی اور پھر آخر میں انٹر ڈیپینڈنس کوپریشن ہے وہ بڑھے گی نیکس جو ایولیوشن آف لیبرالیزم ہے اس کو ہم انشاءاللہ نیکس لیکچر میں پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ہی نیو لیبرالیزم کو بھی دیکھ لیں گے اور ایک کیس بھی ہم اس میں دیکھ لیں گے کہ چائنہ رائز پیس فلی جو آلدھو اب یہ کوسٹن تھوڑا سا پرانا ہو گیا کیونکہ چائنہ کا رائز کافیت تک لیکن خیر ابھی بھی چائنہ کا رائز اس طریقے سے مکمل تو نہیں ہوا کہ وہ یو ایس کے مقابلے میں آگئے ہو ہم نے ریالیزم کو دیکھا کہ چائنہ رائز کر سکتا بھی اس کو لی نہیں تو پھر ہم لیبرلیزم کو دیکھیں گے کہ وہ اس کو کس طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں اور وہ کیا پولیسی گائیڈ لائنز دیتا ہے اپنے پولیٹیشن کو یا اپنے لیڈرز کو یا سٹیٹس کو کہ آپ اس بارے میں کیار کریں تو ابھی کے لیے ہم اتنا ہی چیٹ میں آپ کے کچھ questions ہیں کاسمو پولیٹن کا آپ نے پوچھا تو کاسمو پولیٹن جو ہے وہ ایک تھوٹ آپ اس کو کہ لیں کہ آپ جو پورا دنیا ہے وہ گلوبل ویلیج جو ایک ورڈ یوز کیے جاتا ہے کہ آپ ہر شہری ہیں ہر ملک شہری ہیں آپ کسی ایک شہری کی ان کے ایک نومک انٹرسٹ کافی ملکوں میں پھیلے ہو ہیں تو وہ کاسمو پولیٹن ان کے کہہ لیں کہ لائف سٹائل ہے کہ وہ پوری دنیا کی شہری آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اپنے ملک کے ساتھ اتنی زیادہ آپ کی افیلیشن نہیں ہونی چاہیے آپ کو پوری دنیا کے ساتھ آپ کی افیلیشن ہونی چاہیے تو یورپین جونیٹ کا جو کانسپٹ ہے وہ اسی کے اوپن بارڈرز کر دیئے کہ آپ ہر ملکی شہری ہیں آپ جہاں مرضی جانا چاہیں جا سکتے ہیں سر اس میں ہم لبرالزم کو اس طرح سے تھوڑا سمرائز کر سکتے کہ یہ ریالیزم صرف وار کو پرموٹ کرتا ہے یا وار کو ایڈووکیسی کرتا ہے اور لبرالزم وار ایز کوپریشنل کو ایڈووکیسی کرتا ہے کیونکہ سر آپ نے بتایا سوشیٹل جو ہیں وہ پریفرینسز سوسائیٹی پریفرینسز ہیں ان کو مینیفیسٹ کرتی ہے ایک سٹیٹ کا جو مینیفیسٹ ہوتے ہیں تو سر اگر افغانستان یا کوئی بھی ایسی سٹیٹ کی اگزیمپل لیں جس میں ان کے موسٹی گروپس وہ ایکسٹریمیسٹ ہے تو وہاں پہ ہم کیسے لبرالزم کو ایڈووکیسی کر سکتے کیونکہ وہ وار کی طرف لے کے جائیں گے تو سر لبرالزم کوپریشن موسٹی آئے گا لیکن کہیں نہ کہیں وار بھی تو آسکتا ہے جب بھی ایک سٹیٹ جو ہے وہ اپنی سوسائٹی کی پریفرنسز کو مینیفیسٹ کرے گی اچھا ایک تو یہ جو آپ نے ریالیزم کی بات کی ہے کہ ریالیزم وار کو پرموٹ کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے ریالیزم وار کو پرموٹ نہیں کرتا ریالیزم یہ کہتا ہے وہ بھی وار کو بچانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جنگ نہ ہو آپ کی پاکستان کو ریالیزم مشورہ دے گی کہ اگر انڈیا نے اٹومک ویپنز ایکوائر کر لیے ہے تو آپ بھی ایکوائر کرو برنہ وہاں پہ حملہ کر دے گا تو جنگ ہو جائے گی تو جنگ کو بچانے کا کیا ہے ڈیٹرنس کیسے آئے گی نیوکلیر ڈیٹرنس میچولی اشور ڈیٹرنس ڈیسٹرکشن تو لیبرلزم ہو یا ریالیزم ہو یہ جنگ کی ایڈوکیسی کسی صورت دونوں نہیں کرتے یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کی پولیسی بنائی جا سکے جس میں آپ کی مثلا ریالیزم یہ کہتا ہے کہ سیکیورٹی آپ کی مینٹین ہو اور جنگ نہ کرنی پڑے آپ کو بیلس آف پار ڈیفینسیو ریالیزم بات کرے گا اور جو آفینسیو ہو کہے گا کہ آپ پاور زیادہ سے زیادہ سے زیادہ گین کریں تاکہ آپ کو کسی کے خطرہ نہ ہو خطرے کا مطلب جنگ تو جنگ تو دونوں یہ ایڈوکیٹ نہیں کرتے دوسری بات افغانستان کے اوپر بلکل بیٹھے گا بلکل صحیح بات اس کی اپلائی کروگے جو افغانستان کی سٹیٹ اس وقت کر رہی ہے کیا وہ انٹرنیشنل وہ جو ان کے دومیسٹک ایلیمیٹس ہیں کہ وہ کیا سٹیٹ ان کو ریپریزنٹ نہیں کر رہی کہ جو وہاں کے ایکسٹریمیسٹ ایلیمیٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کرنا عورتوں کو کہ رہے ہیں کہ جی آپ نے کچھ نہیں کرنا تو وہاں کے جو گورنمنٹ ہے وہ بھی ان کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں نا ان ڈومیسٹک ایلیمیٹس کو تو وہ ان کی بات مان رہی ہے سوسائیٹی کی پریفرنس ہے کہ عورتوں نے گھر بیٹھنا ہے تو سٹیٹ وہ ہی کام کر رہی ہے سوسائیٹی کی پریفرنس ہے کہ ہم نے جنگ جو کلچر کو ہم نے رکھنا ہے تو سٹیٹ بھی وہ ہی سوسائیٹی کا سٹیٹ جو سے پھر ریپریزنٹ کر رہی ہے لبرلزم جو ریشنل کو بھی پروموٹ کرتا لبرلزم یہ نہیں کہتا کہ جنگ کبھی ہوگی نہیں وہ تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ وہ کوپریشن کو پروموٹ کرتا ہے وہ کہتا کہ لبرلزم آپ کو مشورہ دے گا افغانستان کو کہ آپ اپنے آپ کو انٹیگریٹ کریں دنیا کے ساتھ آپ فری ٹریڈ کی طرف آئیں آپ یونائٹڈ نیشنز کے اندر آپ آئیں تو وہ تو بالکل ان کو یہی مشورہ دے گا لیکن لبرلزم کی ایک اسمشن میں نے آپ کو سوسائیٹی والی بھی بتائی نا تو وہ اس کو آپ دیکھیں گے کہ لبرلزم اس کی یعنی کسی کہلیں کہ ڈائیگنوز کر رہا ہے کہ لبرلزم ریالزم اس کو اس طرح سے ڈائیگنوز شاید نہ کر پائے کہ کیا ضرورت ہے افغانستان کو یہ سارے کام کرنے کی اس سے اس کی سیکیورٹی کو فائدہ تو نہیں ہو رہا لیکن کیا ہے کہ رہا ہے کہ اس کی میک اپ ایس ہے تو اس لئے اس طرح سے حرکتیں کر رہی ہے اور سر آپ نے لیکچر میں جب ہم بات کر رہے تھے ریال اس ٹھائیگنڈ لیبرل نیچر آف سٹیٹ کی تو اس میں جب ہم بات کرتے اندیویجو لیبل پہ جو ہے آرڈر اور اتھارٹی کی تو نیشنل پولیٹکس میں آرڈر اور اتھارٹی پرموٹ کرتی ہے جو ہے اس کی نیچر اگر ریالیس نیچر ہے کسی سٹیٹ کی تو نیشنل لیبل پہ آرڈر اور اتھارٹی کو انڈیویجو پہ اپلائی کرنے کو پرموٹ کرے یا انٹرنیشنل لیبل پہ جو ہوبیسین تھوڑ سٹیٹ آف نیچر وہ تو ڈومیسٹک لیبل پہ ہے بسی کلیے تو جو تھومس آبس ہیں ان کی جو تھوڑ دونوں طرف سے ہے اس کو انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر بھی اپلائی کیا جاتا ہے لیکن بیسک اس کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ سوورن یعنی جو بادشاہ ہے اس کو بڑا سرونگ ہونا چاہیے اس کو آرڈر پہ بلیئی کرنا چاہیے اس کو ہیومن رائٹس بھی بہت سوٹ سر سکیورٹی ڈیلیمہ کے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں آہ 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 دیفنسیو ریالیزم یہ کہتا ہے کہ آپ کو بیلیس آف پار مینٹین کرنی چاہیے دیفنسیو ریالیزم کہ بیلیس آف پار آپ مینٹین کریں آپ اپنی پاور کو بہت زیادہ انہینس کرنے کی کوشش نہ کریں جب آپ انہینس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ کے سکیاریٹی ڈائلیمہ پیدا ہو جاتا ہے جب آپ کی پاور برابر ہے دونوں کی تو دونوں کے درمیان میں بیلس موجود ہے جو ہے کنڈیشن پیس کی رہے گی جیسے یا آپ نے کوشش کی اپنی پاور کو انہینس کرنے کی تو پھر آپ کے لیے پرابلم یہ ہوگی کہ آپ پہ جو ساتھ والا پڑوسی ہے یا تو اپنی پاور کو انہینس کرے گا یا وہ الائنس کر لے گا کسی کے ساتھ تو دیفنس ریالیزم یہ مشہرہ دیتا ہے سٹیٹس کو بجائے اس کے کہ آپ اپنی پاور خواہ انہینس کریں بیلس جب میٹین ہو چکے تو آپ ریس کی طرف نہ جائے آپ بس ادھر ہی سکون کریں تو آپ کی سکیورٹی ڈیلیما کی کنڈیشن پیدا نہیں ہوگی لیکن جو افنس ریالیزم ہے وہ اس کو کسی اگنور کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کی آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ اتنی قابل نہیں ہوتی کہ آپ کو روک سکیں آپ اپنی پاور انہیس کریں جتنی مرضی آپ کرنا چاہیں آپ کریں جتنی زیادہ آپ پاور اپنی انہیس کریں گے اتنا ہی آپ کو یہ فائدہ ہے کوشش کریں کہ آپ پوری دنیا کی اوپر اپنی پاور کو لے کے جائیں تو وہ اس کی وٹی ڈیلم کو کسی حد تک افنسی ریالیزم اگنور کرنے کا مشورہ دیتا سٹیٹس کو اور شفیق نے پوچھا ہے کہ جو لیبرالیزم ہے جو کلاسیکل لیبرالیزم ہے وہ سووریلیٹی آف سٹیٹ کی اوپر بہت زیادہ بلیو نہیں کرتا وہ سووریلیٹی ہے کہ سٹیٹ اتنا میٹر نہیں کرتی لیبرالیزم یہ کہتا ہے جتنا انڈیویجیلز میٹر کرتے ہیں جتنا حقوق ہو گئے فریڈم ہو گیا لیبرٹی آگئی یہ ساری چیزیں زیادہ میٹر کرتی ہیں سٹیٹ اتنی میٹر نہیں کرتی سو جو لیبرالیزم کا فوکس ہے وہ انڈیویجیلز یورپین پارلیمنٹ جو ان کی کلیکٹیو پارلیمنٹ ہے اس کو دے دیا ہو ہے اپنی سیکیورٹی کی معاملات بھی کافی ہے تک انہوں نے اپنے ڈیلیگیٹ کر دی ہیں نیٹو کے ساتھ اور یورپین پارلیمنٹ کو سو وہ کہتے ہیں کہ سوورینیٹی آف سٹیٹ اتنا میٹر نہیں کرتی آپ کہلیں کے سینٹیٹی آف ان انڈیویجول بہت زیادہ میٹر کرتی ہے لیبرل لیزن کے رزدی جی اور کوئی کسیٹ ہے یا مائنڈ اپ کریں میرے شاہد ایک کسیٹ پہلے بھی میں نے پوچھا اسی کے ریلیٹی انسر جو سوسائیٹی کی جو پریفرینس ہیں اس کو سٹیٹ ریپریزنٹ کرتی ہے تو سر ہم اس بات پہ اپنی آرگومنٹ کوئی بھی بیلڈ اپ کر سکتے ہیں کہ اگریسیو پریفرینس کو ریپریزنٹ کرے یا کوپریٹیو پریفرینس کو سائیٹی کا ریپریزنٹ کرے دونہ ہی اس میں فال کریں گے بیلکل اسی طرح میں نے آپ کو مثال دی نا کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا پاکستان تو اس کو آپ الزام نہیں دیتے ٹھیک ہے کلاسیکل لیپریلزم کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس کو آپ الزام نہیں کر دیتے آپ کہتے ہیں کہ دومیسٹک جو ہمارے جو ہے وہ تھوڑا سیکسٹریم ہمارے پاس زیادہ ہے آپ موجود ہے لیکن سوسائٹی کا پریشر اتنا زیادہ ہے کہ سٹیٹ یہاں پہ نہیں کر پا رہی کو آپ رہی کرتے ہیں کہ جہاں پہ سٹیٹس کے درمیان میں کو آپ رہی جنگ ہو رہی ہے تو اس کو بھی تک سکرن کرنے نا ایک تیوری نے تو جب ان سے پوچھے جائے کہ آپ یہ ازمشن ہم نے آپ پہلے بتا دی ہوئی تھی کہ جو سٹیٹس ہیں وہ سوسائٹل پریفرنسز کو ریپریزنٹ کرتی ہیں تو یہ اس کی وجہ سے ان کی ہمارے کسی انسٹیوشن کا نام لے لیں گے ٹھیک ہے یا وہ انڈیا کی کسی انسٹیوشن کا نام لے دیں گے یا انڈیا کی سٹیٹ کے بیہیویئر کو ایکسپلین کرنے میں ویدر کوپریشن اور کمپیٹیشن وہ کہتے ہیں کہ کمپیٹیشن بھی ہوگا لیکن اس کو ایکسپلین آپ اس طرح سے نہیں کریں گے کہ سٹیٹ جو ہے وہ اپنی پاور کو انہائز کرنے کی کوشش کر رہی تھی تو اس لئے یہ کمپیٹیشن یہ اتنی یہاں پہ لڑائی ہو رہی ہے جس طرح ریالیزم کہتا ہے کہ سٹیٹ ہر وقت لگی ہوئی ہوتی ہے اپنی پاور کو انہائز کرنے لیبرلزم کہتا ہے ایسا نہیں ہے ہر وقت سٹیٹ اس کام میں نہیں لگی رہتی کہ ہم نے پاور کو انہائز کرنا ہے سٹیٹ کے اور بہت سارے کام ہوتے تو لیبرلزم کو الگ طریقے سے اس کو ایکسپلین کرے گا وہ کہتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں اس وقت کشیدگی تو موجود ہے لیکن اس کی ریزن وہ نہیں ہے جو ریالیزم بتا رہا ہے اس کی ریزن ہم آپ کو بتائیں گے سر اگر ہوا دیکھیں جس میں ہٹلر کا اگریشن سامنے آیا تھا تو کیا اس میں کہا تو یہ جاتا کہ وہ جسٹ ایک لیٹر کی وجہ سے وارڈ وار ٹو جو ہے وہ مطلب کہ ہوئی تھی تو اس میں لیبرلزم کو ہم کیسے اس پر اپلائی کریں گے یہ جو ایک بندے کی وجہ سے جو جنگ ہے نا یہ ایکسپٹیڈ نہیں ہے اس چیز کو کہتے ہیں کہ ہٹلر وہ چیز کہتا تھا جو سوسائٹی سننا چاہتی تھی اس وقت ہٹلر نے صرف ایک اپنی اس کی تھوٹ نہیں تھی اس وقت کے حالات کو ایکسپلین کیا جاتا ہے اس کے لاوہ جو ہنگر تھی جو پاورٹی تھی جو ایکسٹریم ازم تھا ہٹلر یہ سوسائٹی کی پریفرنس تھی اور لبرالزم یہ بھی کہتا ہے دیکھیں لبرالزم آپ کو یہ بھی سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ دیکھیں جب ہٹلر تھا اور اس وقت کی سوسائٹی کی پریفرنس تھی جنگ کی تو اس وقت جرمنی نے جنگ کی لیکن آج کے جرمنی جنگ نہیں کرتا تو آپ ریال ہیں ہٹلر کا جو جرمنی تھا جو ناز جرمنی تھا وہ جنگ کر رہا تھا جو آج کے جرمنی ہے وہ ایکنومک انٹر دیپیننس پہ بلیو کر رہے تو یہ فرق پھر مجھے بتائیں کہ کیسے آگیا تو وہ پھر لبرالزم اس کو کسی تک بہتر اس چیز کو کہ اس وقت رشیہ جو سٹالین کا رشیہ تھا اس کے اندر اور آج کے رشیہ کے اندر فرق ہے جو ماؤ زی ڈانگ کا چائنہ تھا اس کے اندر اور جو آج کے چائنہ یا ڈاؤ شیپنگ کے جو چائنہ اس کے اندر کتنا فرق ہے تو ایسا نہیں ہے کہ سٹیٹس ہر وقت کے ایرہ میں تو کیا لبرلیزم کو بھی ہم اس طرح ایٹین سینچری یا نائنٹی سینچری میں ایکسٹین کر سکتے ہیں کچھ ایگزمپلز ہیں اس سے ریلیٹڈ لبرلیزم کی ایگزمپلز ایسے نہیں ہے جو میں نے ابھی تک پڑھا ہے تو مجھے اس طرح کی ایگزمپل لبرلیزم آپ آپ اپریشن اگر نہیں کریں گے تو بن جائے گا سارے اس کے اندر ہوں گے سب کو اور کوئی رونے والا نہیں ہوگا اگر آپ آپ اپریشن کی طرف نہیں چاہیں گے ایمانیل کانت کی بڑی اچھی پرانی کوٹ ہے تو اسے علاوہ مجھے آدم سمیت کی بک ہے اس کے بات پھر ہمیں یہ نظر آتی اور خاص طور پھر جو امریکہ کی انڈیپیننس آف امریکہ ہے جو فرنچ ریولوشن ہے یہ کچھ اگزامپل ہیں بیچ میں لیکن انٹرنیشنل لیول پہ ہمیں سچ کوئی بہت زیادہ اگزامپل نظر نہیں آتی سار یہ 30 year وار کے بات جو peace treaty ہوئی تھی تو اس پہ ہم نہیں کہ سکتے کہ جو ہے ایک کوپریشن کی طرف ایک step تھا نہیں وہ balance of power کا سسٹم تھا treaty of west failure جو تا peace of west failure وہ تو ایسی international relations کا بڑھا important event ہے لیکن balance of power کو maintain کیا گیا تھا اور state sovereignty کرتا کی liberal assumptions ہیں institutions اس وقت نہیں تھے democracy کا concept اس وقت نہیں تھا تو اس لئے جو آج ورڈز نظر آتے ہیں یہ اس وقت تھے ہی نہیں تو آپ بہت زیادہ پھر اس کو وہاں بہت سنگلتے ہیں میں اس کو آپ کے نوٹ شیئر کر دوں گا یہ ہے ان کا نام کیا ہے موریس سوک ہے شاید میں شیئر کر دوں گا آپ کو ویڈیو بھی شیئر کر دوں گا انہوں نے ایکسپلین کیا ہوا یوٹیوب پہ اور ان کے نوٹ بھی میرے پاس شاید پڑے ہوں گے جو کلاسیکل لبرلزم کو ایکسپلین کیا ہو ہے ان کا نام مجھے پہلے تو یاد تھا بھی ذہن میں نہیں آرہا بارل میں ان کا سینٹ کر دوں بات سامنے آتی ہیں تو وہاں پہ تو یہ انسٹیٹوشن ہیں ہی نہیں تو جرگہ کے سسٹم ہے وہاں پہ جرگہ کے ذریعے سے لوگوں کی شاید تک پہنچتی ہوں گے کیونکہ ظاہر ہے کچھ نگوشت لوگوں کا ایک اسپریشن پہنچتی ہیں حکومت تک تو اس طرح سے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں آئیڈیا نہیں تو آئیڈیا دیموکریسی ہونے چاہیے ون پرسن ون ووٹ ہونا چاہیے اگر آپ لبرلزم کی بات کرتے ہیں سر امریکہ جیسے کنٹریز جو سر دیموکریسی کو بہت زیادہ پرموٹ کر رہے ہیں اور آئیڈ آئیڈیل سیچیشن بھی ہے ڈیموکریسی کے لیے وہ تو لیکن وہ پھر بھی چائنہ کے ساتھ وار پہ اور یہ ساری سنکشن سر یہ اس میں تو سوسائیٹی کے پرپرینسز کو پھر نہیں ریپریزنٹ کر رہی نا سٹیٹ ایک تو جو دیموکریسی والی دیموکریٹک پیس تھیوری ہے نا اس کے اندر یہ بیچ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ پھر سوسائیٹی کی پریفرنس کیا ہے امریکہ کی اگر آپ بات کریں تو کیا چائنہ کیپٹلزم کو اس طریقے سے پرموٹ کر رہے جس طرح سے پولیٹیکل ایلیٹ چاہتی ہے امریکہ کی نہیں کر رہا کمپیٹیشن وہ انفیر کمپیٹیشن کی بات کرتے ہیں کہ چائنہ جو ہے وہ جو اکانومی ہے اس کے اندر پمپ کرتا ہے پیسے بھی پمپ کرتا ہے اور اپنے گورنمنٹ کی انٹروینشن کرتا ہے لیکن جو ساتھ میں سبسیڈیز دے کے تو انفیر کمپیٹیشن کرتا ہے پھر جو 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 رائٹس ہیں وہ ان کا تھفٹ کرتا ہے تو وہ جو امریکہ کے پولیٹیکل ایلیٹس ہیں جو ان کے اکانومی ایلیٹس ہیں ان کو بہت زیادہ مسئلہ ہے چائنہ سے تو اس کے وجہ سے پر ان کی گورنمنٹ اس چیز کو ریپریزنٹ کرتی ہے اگر آپ کچھ ہیں آپ یہ پڑھتے ہیں تو پھر آپ سامنے آتی ہیں آپ لکھ لیکچر میں پھر یہ سکتے میرے سے یا سینڈ کرنا چاہیے تو بھی ورچ سینڈ کر سکتے ہیں ورچ نوٹ کی صورت میں تو اس کا بھی میں